ہائے گائر آج میں ایکسپلین کرنے والی ہوں تا ہیول دی آئیڈ آلے اپیسوڈ 4 کو آسٹے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا اوشل گانا گانا کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی آواز نہیں نکر رہی تھی تو یونو سمجھ جاتا ہے کہ اسی درنگ کا کمال ہے جو درنگ کوشل نے پی تھی اور وہ یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ درنگ دیول جون نے پی تھی اس کے بعد اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم جون کو دیکھتے ہیں جس کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا وہ بتاتا ہے کہ اس نے ایسا اس لی کیا ہے تاکہ وہ یونو کی امیج گرا سکے اس کے بعد جواد میں جون کے پاس بیٹھا تھا وہ اس سے کہہتا ہے ہم سیدھر پانٹ ایفیکس ریم رلی کو مار کیوں نہیں دیتے لیکن جون اس سے کہہتا ہے کہ میں ریم رلی کو ڈرانا چاہتا ہوں دوسری طرف ہم یونو اور اوشل کو دیکھتا ہے یہاں پر اسٹیچ پر یونو اپنا گانا گانا شروع کر دیتا ہے اور وہ دیرے دیرے اوشل کی طرف آنے لگتا ہے اور اس کے پاس آ کر وہ اپنا ہاتھ اوشل کے پر رکھ دیتا ہے یونو کی پاس کی وجہ سے اوشل کی آواز واپس آنے لگ جاتی ہے اس کے بعد ہم نیک سینو موروک کو دیکھتے ہیں جس کے بعد جون کا کال آتا ہے جون اس سے یونو کو پبلک میں پورا دیکھانے کی بات کرتا ہے اس کے بعد موروک اس سے کہہتا ہے کہ یہ تو پاسیبل نہیں ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ اچھا پرفارم کر رہا ہے اور اسے کافی زیادہ آرڈینس بھی دیکھ رہی ہے اس کے بعد جون کال کٹ کر کے جنگ سین کا پوسٹر دیکھنے لگتا ہے مطلب یہ کام اب وہ جنگ سین سے کرانے والا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یونو کیسی اور لائل میس ایم کے پاس بہت جاتے ہیں اور وہاں پر صدی ایمپلائیز اور میس ایم ان لوگوں کا بہت زیادہ دنوں کے دارہ لائل کم کرتے ہیں میس ایم بہت زیادہ خوش ہوتے ہوئے یونو سے کہتی ہے کہ تمہارا پرفارمنس بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے وہ پرفارمنس تین میٹرین سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے ابھی ایک ایمپلائیز پیچھے سا کر میس ایم کو آجاتا ہے کہ میرے پاس ابھی ایک کال آئی ہے اور کوئی یونو کو اپنے میوزک شو میں دینا چاہتا ہے اس کے بعد یہ سبھی لوگ اور زیادہ اچھے سیلیبریٹ کرنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد نیک سین میں سنگ سربائیول شو کو دیکھتے ہیں جہاں پر انانسمنٹ ہونے باڑی تھی کہ اب سیکنڈ ڈال میں کون جیتا ہے یہاں پر انانسمنٹ ہوتی ہے فرسٹ رینگ یونو اور اوشل کے ٹیم کی آئی ہے یہ پر پیچھے بیٹھ ہوئے ہم جنگ سن کو دیکھتے ہیں جو بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری سیکنڈ رینگ کی ہوئی ہے اس کے بعد نیک سین میں ہم جنگ سن کو اپنے سیکنڈری کے ساتھ بیٹھ اوئے گھر پر دیکھتے ہیں وہ اس سے ڈاٹ رہا ہوتا ہے اور اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے کوئی بیاد نہیں رکھے گا صادر فیونو یونو ہی کر رہے ہیں جنگ سن کے ہاتھ میں اس ٹائم ایک لیپٹا ہوتا ہے وہ اسے بھی اٹھا کر پھیک دیتا ہے ابھی یہاں پر جونگ کے کال جنگ سن کے پاس آتی ہے اور وہ اسے کچھ کام بتاتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں نہیں دکھائی جاتا کہ وہ کیا کام تھا اس کے بعد نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبائل آنے وال کے سارے ہی ممبرز دانس کی پیکٹس کرنے آئے ہوئے ہوتے ہیں تبھی یہاں پر یونو دال سے پوچھتا ہے کہ اگر میں میوزک شوٹ دیت لیتا ہوں تو کہ میں بروڈکاسٹنگ سٹیشن جا سکتا ہوں تبھی دال سے کہتی ہے کہ ابھی تمہارا فینڈم اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے ابھی تمہیں بہت زیادہ میند کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ سبھی روک ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں لیکن تبھی یونو نے ڈانس سکھا رہا تھا وہ دیکھتا ہے کہ یونو دل دانس ہی نہیں کر رہا ہے تبھی وہ یونو کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تم ڈانس کیوں نہیں کر رہے ہو تبھی ہماری ڈانیور کے ممبرز بہانہ بناتے ہوئے اس سے کہاتا ہے یونو کے سر پر چھوٹ لگ گئی تھی جس وقت سے وہ سب کچھ بھول گیا ہے جس کے بعد بولر کا یونو کو ڈانس ہی کھانے لگ جاتا ہے لیکن یونو سے ڈانس نہیں ہو پاتا ہے جس کے بعد یہ سبھی روک کھانا کھانا آجاتا ہے یہاں پر یونو کو اس کا فون بھی دیا جاتا ہے لیکن یونو کو اس کا یوز کرنا نہیں آتا جس کے بعد ہیگی اور یونو کو بتاتا ہے کہ فون کو یوز کیا سے کیا جاتا ہے جس کے بعد یونو اپنے فینس کے میسج دیتنے لگ جاتا ہے جو کی فینس نے وائلڈ اینمر کو بیٹے تھے جن میسیجز میں کچھ میسیجز دال کے بھی ہوتے ہیں اس کے بعد یونو گلتی سے کچھ ایک ایسی ویڈیو سلا دیتا ہے جس میں اس کی آواز ہوتی ہے اور یہ اس کی پرانی والی آواز ہوتی ہے اور جیسے ہی دال کو پتہ چلتا ہے یہ آواز یونو کے فون سا رہی ہیں اور انہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے جاتی ہے اب یہاں پر ریمبری جو کہ یونو کی باڈی کے اندر ہے وہ دال سے پوچھتا ہے کہ تم نے یونو کو میسیج کیوں کیے تھے کیا تم اسے پسند کرتی ہو اس کے بعد دال اسے کہتی ہے میں اس کی صرف فین کر رہوں اور کچھ بھی نہیں اس کے بعد یونو دال سے کہتا ہے کہ تم یونو سے پیار کرتی ہو دال اسے کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور جو بھی باتیں ہم دونوں کے بیچ ہوئی وہ باتیں تم کسی کو مت بتانا اور یہاں پر دال یونو سے پرامس پر کروا لیتی ہے پرامس کراتے ہیں یہاں پر وائلڈ انیمل کے باقی ممبرز کانا کھا کر آ جاتے ہیں دال وائلڈ انیمل کے باقی ممبرز کے پیچھے جانا لگتی ہے تب ہیونو سے پیچھے سٹلڈانا لگ جاتا ہے اور یہاں پر یونو کے فون پر ہوونگ دی دی نام سے ایک میسیج آتا ہے اس کے بعد وہ ہوونگ دی دے کے بارے میں جانگ سو سے پوچھتا ہے جس کے بعد جانگ سو سے بتاتا ہے کہ ہوونگ دی دے ایتی جس گروپ ہے جو کہ نے اندر بس بڑے بڑے سلائبرٹیز کو ہی شامل کرتا ہے اس کے بعد جونگ سو سے کہتا ہے کہ تم نہیں تو مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا اس کے بعد یونو کہتا ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اس کے بعد جونگ سو سے ہوونگ دے دے کا سائن بنا پر دکھاتا ہے اور یونو دیکھتا ہے کہ وہ تو لارڈ ریلین کا سائن ہے اس کے بعد جونگ سو یونو کو بتاتا ہے کہ تم بھی اس ریلیجن کو جوائن کرنا چاہتے تھے یہاں پر وہ یونو کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس ریجن کے ممبر ایک بہت زیادہ فیمس سیلیبریٹی یونگ اوشن بھی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یونو یونگ اوشن کے بارے میں سرچ کر رہا ہوتا ہے اور نیکسٹی بھی جب وہ اپنے ممبر کے ساتھ میں جا رہا تھا تب بھی وہ اوشن کے بارے میں سرچ کر رہا تھا ابھی سین چینج ہوتا ہے اور ہم کسی اور دنیا کو دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے کوئن کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جو لائف اور ڈیت کی بک ہے وہ پھر سے بدل گئی ہے اس کے بعد کوئن اسے پائی سے گاتی ہے کہ جلسی سے کسی کو ارث پر بھیجو اور پتا کرو کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے اس کے بعد ہم ارث پر ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اور ہو سکتا ہے کوئن نے اسی لڑکے کو بھیجا ہو دوسری طرح ہم وائل آنے مل کے ساری ممبر کو دیکھتا ہے جو کہ اچھے سے تیار ہو رہے تھے اب اپنا مrick اپ کرا رہے تھے تب ہی آپ کو دیکھ کر یونو اپنے روم سے بھاہر نکل جاتا ہے اب وہ باہر آ کر دیکھتا ہے اوشن جس کے بارے میں جونسون نے یونو کو بتایا تھا وہ ایک روم میں جا رہا تھا اس کے بعد وہ اوشن کا بھیجا کرتے ہوئے اس کے روم میں آ جاتا ہے اوشن تو اسے پہلے سے ہی جانتا تھا لیکن یونو اسے نہیں جانتا تھا اس کے بعد یونو اوشن سے کہتا ہے کہ میں ہوونگ دیدے میں آنا چاہتا ہوں یونو اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کے دیکھتے سے ملنے چاہتا ہوں لیکن اوشن اس سے کہتا ہے کہ تم میری لیول کے نہیں ہو جب تم میری لیول کے ہوگے تم ہونگ دیتے جوائن کر سکتے ہو اس کے بعد اوشن یونو کو اپنے روم سے باہر نکال دیتا ہے کبھی ہم دار کو دیکھتا ہے جو کہ یونو کو رون رہی ہے ہوتی ہے کہ یونو کہاں پر گیا جس کے بعد ہم یونو کو دیکھتے ہیں جو کہ وہی پر آ جائتا ہے جہاں پر جو جانکو یا کہاں انکی ڈیولو کا اندر جاتے ہوئی دیکھا تھا اور جب وہ اندر جانے کی کوچش کر رہا تھا تو یہی سیکیاریٹی ڈیوڑ اسے جانے کیلئے ہوprofle ہواہ سیکیاریٹی وقت اسے جانے کیلئے ہونا گا رہا تھا جس کے پاد وہ اس پس یاد کرتے ہوئی اسن سیکیاریٹی وقت کے پاس آ جاتا ہے اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ کو بھی اس کے بارے میں یاد آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم وہی ہونا جس نے لازٹ ٹائم سین کلی ایٹ کیا تھا یہاں پر اس کے بعد یونو اس سے کہتا ہے ہاں میں وہی ہوں اس کے بعد یونو اس سے پوچھتا ہے کہ میں جس آدمی کے پیچھے اس نے جا رہا تھا کیا وہ آدمی دوبارہ یہاں پر آیا تھا لیکن سیکیورٹی گارڈ کو وہ آدمی یاد نہیں آتا ہے جس کے بعد یونو اس سے بتاتا ہے کہ وہ ایک لمبا سا آدمی تھا جس کے چھوٹے بال تھے اور وہ وائیڈ ڈریس میں تھا جس کے بعد سیکیورٹی گارڈ اس سے کہہ تھا اچھا وہ ویسے تو بہت ساری لوگ یہاں پر آتے ہیں مجھے کیا پتہ تم کس کی بات کر رہی ہو جس کے بعد یونو سے جون کی بیک اپ اور لے بنا کر دکھاتا ہے کیونکہ اس دن یونو نے اس کی صرف فیک ہی دیکھی تھی لیکن سیکیورٹی گارڈ پروٹلیٹ کو دیکھ کر بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے اس میں اس کا فیس تو دکھنے ہی رہا ہے اور تب ہی یہاں پر دھال آ جاتی ہے پیار اس سے کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تم یہاں پر اندر جانے کی وجہش کر رہے ہو تاکہ تم ڈیول سے مل سکو تب ہی یونو اس سے کہتا ہے نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سیکیورٹی گارڈ سے میرے ہوئے مجھے کافی دل دن ہو گئے تھے اس لیم اس لیمیل نے یہاں پر آ گیا اور یونو کے ماہ سے جانے کے بعد جون وہاں پر آ جاتا ہے اور جیسے وہ سیکیورٹی گارڈ کے پاس آتا ہے اس سے اپنا پورٹ لیٹ بنا ہوا دیکھ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں میسیم کو دکھایا جاتا ہے جو کہ وائل آنیمل کے سارے میمبرز پر کافی دل گصہ کر رہی تھی کیونکہ کیسی کہ ڈیٹنگ اور یونو فیالا ہوا تھا تب ہی کیسی یہاں پر کہتا ہے کہ ہم ڈیٹ نہیں کر رہے ہیں میں نے تو صرف اس کے کس کی تھی اب کیونکہ یونو شاہروں طرف فیال گیا اس لیے یہ سب ہی کافی دادا پریشان ہوتے ہیں اب یہاں پر ڈال اپنا دماغ کھلاتی ہے اور سب سے کہتی ہے کہ عمر سے بچنے کے لیے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ڈال یہاں پر بتا دیئے سنسر وائل شو میں تو سیورٹی کافی دادا ٹائٹ تھی اس لیے ریپورٹرز تو اندر آئی نہیں سکتے تھے اور اس فوٹو کے ایک وائریٹی دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ یہ فوٹو کسی نے اپنے فون سے لی ہے اور اب ہمیں یہ باتے لگانا ہے کہ یہ فوٹو کس نے کھیچیا ریپورٹرز کو بھیجی ہے اور یہ تو مسانی سے پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے اس کے بعد ڈال یہ کہہ کر ماہ سے جانے لگتی ہے اور یونو بھی اس کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے اس کے بعد ڈال اس سے کہتی ہے کہ تمہیں میرے پیچھ آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کام تو میں حکیلے بھی کر سکتیڈ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈال اسی لیپورٹر کے بات آ جاتی ہے جس رپورٹر نے یہ فوٹوز لیک کی تھی دال اس سے پوچھنے لگتی ہے کہ یہ فوٹوز آپ کو کس نے بھیجی تھی مجھے پتا ہے یا آپ نے نہیں کیجئے دال آرریڈی اس رپورٹر کو پہلے سے جانتی تھی رپورٹر دال سے کہتا ہے ہاں میں تو میں بتا دوں گا یہ فوٹوز مجھے کس نے بھیجی ہیں لیکن اس سے پہلے مجھے سوالوں کے جواب تم سے چاہیے ہیں اس دورت دال اس سے کہتی ہے ہاں پوچھو تم اس سے سوال اس کے بعد تو رپورٹر دال سے لسلی کے بارے میں پوچھنے لگ جاتا ہے کہ اس کی داد بلڈنگ سے پوچھنے سے ہوئی تھی یا پھر کیسے ہوئی تھی وہ کہتا ہے اگر تم مجھے میری سوالوں کے جواب دے دوں گی تو میں تو میں بتا دوں گا یہ فوٹوز مجھے کس نے بھیجی تھے لیکن دال اس کے بعد بینہ سورم ہاتھ جانے لگ جاتی ہے لیکن تبھی رپورٹر روٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ دیتا ہے اور تبھی یونو بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور رپورٹر سے کہتا ہے کہ تو نے اسے ہاتھ کیسے لگایا اور جیسے ہی رپورٹر یہ دونوں کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے تبھی دال اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لے دی ہے اور تبھی یونو بھاگ کر اسے پکڑ دیتا ہے اس کے بعد یہ دونوں سے پوچھنے لگ جاتے ہیں یہ سب کس نے کیا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ بتا دیتا ہے کہ یہ سارا کام جن کے سیکرٹری نے کیا ہے اس نے کیسی کی فوٹو مجھے دی تھی اور جیسے ان دونوں کو یہ پتہ چلتا ہے یہ دونوں وہاں پر اسے پھیک کر چلے جاتے ہیں اسے طرف ساگان جنام کا لڑکا نے سم کے پاس کام کے لیے آیا ہوتا ہے یہ کارپی دالا ہینس ایم لگ رہا ہوتا ہے اور یہی پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ سے بارڈ این ایمل کے لیے کام کرے گا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جون جنگ سن سے ملتا ہے اور یہاں پر جون جنگ سن کا برین واش کر رہا ہوتا ہے اسے دماغ میں الگ الگ باتر ڈال رہا ہوتا ہے جون جنگ سن سے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں فرس ٹرینک نہیں ملی ہے فرس ٹرینک یونو کو ملی ہے اور تمہیں فرس ٹرینک چاہیئے دی مجھے پتہ ہے کہ تم اس کا مرڈر کرنا چاہتے ہو اس کے بعد جون جنگ سن اسے کہتا ہے تم دلکل ٹھیک کہہ رہے ہوں اور اسے مارنا چاہتا ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جون جنگ سن کو اپنی پارس سے ایک شیطان میں بدل دیتا ہے اس کے بعد ہمیں سنگ سربائیویل کا سین دکھایا جاتا ہے یہاں پر آج راؤن ٹری تھا یہاں پر کسی کو بھی کیسی نہیں مل رہا تھا جس کے بعد یونو دار کو بتاتا ہے کہ وہ تو جنگ سن کے ساتھ گیا تھا جس کے بعد دار اسے کہتا ہے کہ تم تکہ رہے ہوں جس کے بعد یہ دونوں کیسی کو رون نہیں چلی جاتے ہیں ان دونوں کو کیسی مل جاتا ہے کیسی جنگ سن سے لڑ رہا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا کہ تم نے میری فوٹو لیک کیوں کی اور جیسے ہی یونو یہاں پر جنگ سن کے آگے دیکھتا ہے تو اسے اس کے آگے ریٹ دیکھتی ہیں اس کے بعد جنگ سن جو ان کے کنٹرول میں ہے اس کے بعد جنگ سن سے کہتا ہے کہ تم ڈیبل سے ملے تھے وہ کہاں آئے تب ہی جنگ سن اسے دھکا دیتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی ہمیں سنگ سربائیو شو کے ایک جباہ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکا کشتا رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو تب ہی وہ لڑکا اٹھ کر اس لڑکی گردن پکڑ کر اسے دھو فیک دیتا ہے جس سے اس لڑکے گرتے ہی خون نکلنے لگ جاتا ہے اور تب ہی بلڑکا ماہ در شہر جاتا ہے تب ہی یہاں پر یونو آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ملڑکی یہاں پر مر رہی ہے تب ہی یونو آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور اپنی پارس اسے ٹھیک کر دیتا ہے تم دار بھی یونو کے ساتھ یہاں پر آئی تھی اور یہ میٹک دیکھ کر وہ شوک ہو جاتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے اور یونو جب اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا تو وہ لڑکی کہتی ہے وہ لڑکا ادھر گئے اور جس سائٹ میں اس نے بتایا تھا اس سائٹ کچھ خون کے فوٹ سٹیپ سے جا رہی ہوتے ہیں ان کا پیچھا کرتے کرتے یونو اور کندال وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر پہنچنے کے بعد یونو اور کندال دیکھتے ہیں جنگ سے نیک مانسٹر میں بدل گیا تھا اور یہ دیکھ کر دار کافی زیادہ در جاتی ہے جس کے بعد یہ اپیسوڈ یہاں ہی پر آئیڈ ہو جاتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کر دیجئے ایسی اور زیادہ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کیسے لگے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے با بائی